ایلو گائٹ ایلو گائٹ دو ہیں دو انہوں کے عباس میں لڑائی ہوئی ہے اسلام علیکم اج سنڈے کا دن تھا آج ہم دیر سے سو کے اٹھے ہیں یعنی کہ دس بجے سو کے اٹھے ہیں اور سنڈے کے دن ہم صبح ناشتے میں لیتے ہیں پراتھے اور پراتھے لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم دیر سے سو کے اٹھتے ہیں تو دیر سے ناشتہ کرتے ہیں تو اپریویسی بات ہے کہ لنج بھی ہمارا دیر سے ہی ہوتا ہے اور ویسے یہ تیاری دیکھ کر تو آپ لوگ کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے تو پلان کچھ ایسا تھا کہ جب ہم سو کے اٹھے تو ہماری ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی لیکن جب پرسا ہم نے موسم آہ رہا دیکھا تو ہم نے سوچا کہ آج پھر ہمیں کہیں جانا چاہیے تو ہم نے جلدی سے تیاری کیا اور اس کے بعد ہم نکل گئے اور اس بار بھی ہم اکیلے ہی جا رہے تھے لیکن ہمیں یاد آیا کہ ہمیں بھائی کو ساتھ لکر چالا چاہیے تو ہم نے بھائی کو اور بچوں کو ساتھ لیا اور اس بار پھر ہم بلوچستان کی طرف گئے بلوچستان کا فوبیا کچھ ہماری فیملی کو ہی ہے تو اس ڈھائی گھنٹے کے سفر میں ہم نے بھائی کو بھی انکلیوڈ کیا اور بھائی کے ساتھ ساتھ بھائی کے بچوں کو بھی انکلیوڈ تو یہ سفر اس طرح سے گزرا کے باتیں کرتے رہے اور جب بھی ان میں سے کوئی پوچھتا کہ کب آئے گا تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس آنے ہی والا ہے اور اس بار بھی ہم نے پلین کیا کہ ہم سان کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ یہ جگہ ہمیں بہت پسند ہے یہاں جا کے ہم بچوں کو فری ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو بچے نہاں بھی لیتے ہیں میٹھا پانی بھی ہوتا ہے ہم تھکتے بھی نہیں ہیں اور انجوائر بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں لیکن سان کی یہ جگہ کچھ نہیں تھی اور یہاں آکے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں کا پانی تھوڑا سا گہرا بھی تھا اور فشنگ کے لائک تھا پہلے تو ہم نے یہاں پر بہت کوئی سوٹیبل جگہ دھونی جہاں ہم بیٹھ کے سکون سے کھانا کھا سکیں اور اس کے بعد بھائی اپنی فشنگ کریں اور ہم خوب اچھے سے انجوائر کر سکیں یہاں ہمیں بیٹھ کے سکون سے کھانے پینے کی جگہ مل ہی گئی جب ہم بیٹھے تو ہمیں پتا چلا کہ بھائی تو ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر لائے ہیں تو بھائی ہمارے لیے لے کر آئے تھے کڑائی اور ہم نے نیتھی اس پار باہر سے بیڑیا نہیں تو جی بس مل باٹھ کے ہم نے کھانا کھائی لیا اور کھانا کیا کھان لیا ہے یہ تو پوری طرح سے کوئی دعوت ہو گئی تھی اور یہ دعوت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کون کیا بنائے گا اور نہ ہی کوئی ایک دوسری سے ڈیسائیڈ کرتا ہے بلکہ سب اپنے اپنے حساب سے بنا کر لاتے ہیں اور پھر سب ساتھ ملکی بیٹھ کے کھاتے ہیں پیٹ پوچھا کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ پانی کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم پہنچے ہی چار بجے تھے تو ہمارے پاس ٹائم بہت شورٹ تھا اور چونکہ میرے بھائی کی ہوئی ہے فیشنگ کرنا تو وہ ہاکس بے میں بھی فیشنگ کرنا ہے ہم اس جگہ کو زیادہ پریفر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ فیملیز نہیں آتی تو یہاں ہم بھی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی فری ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بچے اپنے حساب سے اچھی طرح انجوائے کر سکیں اور ان کے کام چیک کریں ابھی یہ پانی میں نہ جانے کا بہانہ کر رہے تھے اور اب جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور سب سے گہرے پانی میں یہ دو ہی نہا رہے ہیں اور چونکہ یہ نیچرل ہے کہ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو خود بخود پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے لیکن جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو اسی پانی سے ڈر لگنے لگتا ہے آج تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو ہم نے یہاں پر خوب انجوائے کیا اور بچے تو خوب ہی نہاتے رہے ہیں اور پھر اچانک کسی ایک چیز پر ایسی نظر پڑی جو ٹک کر ہی رہ گئی وہ یہ تھا کہ گو کے دو بچے تھے جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے لیکن مرے ہوئے تھے ساتھ ہی آس پاس اس کا خون بھی پڑا ہوا تھا دیکھ کر بہت ہی کیفیت خراب گئی دو ہیں دونوں کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور اپنی کچھ ریسرچ کے بعد جب آگے بڑھے تو دیکھا یہاں کا پانی تو بہت ہی بیسٹ تھا تو پھر تو رہا ہی نہیں گیا اس پانی میں تو پھر نہانا ضروری ہو گیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاپا کہہ دیتے کہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے منٹلی ریلیکس ملتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں تھے لیکن آج مجھے یہاں پانی دیکھ کر کنارے پہ بیٹھ کے اندازہ ہوا کہ منٹلی ریلیکس ہونا کہتے کسے ہیں اور دیکھتے دیکھتے شام کے چھے بچ گئے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلے کنارے پہ بیٹھ کے چاہ پییں گے کنارے کا بھی مزہ لیں گے اس کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھ کے گھر کے نئے روانہ ہوں گے تو بس ہم پہنچ گئے کنارے کی طرف اور کنارے کے ساتھ ہم نے چائے کو بھی خوب انجوائے گی یہاں بیٹھ کے چائے پی کے کچھ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ سارا دن کے کوئی تھکہ نہیں اتر گئی ہو اور ایٹ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کچھ ایسے نظارے اور جھلکیاں جس کو دیکھ کر اس مالک کا شکر ادا کرنے کا دل چاہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور اتنے خوبصورت نظارے دکھائے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور ہم بھی اسی شکر کے ساتھ اپنا دن ختم کرتے ہیں اگر آپ کو میراج کا ویلوگ پسند آئے ہو اور آپ کے دل سے شکر اللہ کا الفاظ نکلا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ